جب بھی کہتے ہیں اللہ ہو اکبر تو انہیں کہنا چاہیے ابلیس ہو اکبر کیونکہ ان کے لئے ابلیسی ہے ان کا خدا اللہ نہیں ہو سکتا جو اپنی بچیوں کے ساتھ دوسرے کی بچی کے ساتھ ایسا کوئی کر سکتا ہے اس کے لئے ریپ ایک کتنا آسان ہے اور میں مجھ سے کہتے ہیں ایک مولانا صاحب بولے میں نے تو خیر آپ کو کیا بتا ہوں آرسو اتنا برداشت کیا ہے اور کیا کچھ بےہودگی میں نے نہیں سنی ہے مجھے شرم آتا ہے کہ اس طرح کے مسلمان ہیں یہ لوگ اتنی گندی باتیں کرتے ہیں کہ میں بتانے سکتی آپ سے دوستو تالیبان نے کچھ ہی مہینوں میں اسلام کا وہ چہرہ دکھا دیا جسے دیکھ کر آج کل کے مولانا بہت زیادہ خوز ہو رہے ہیں اور تالیبان کی جم کر تعریف کر رہے ہیں اور دوستو آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو کسی بھی چیز کا حق نہیں ہے تو دوستو آج جو ہم ڈیبیٹ دیکھنے والے ہیں اس میں آپ پاکستانی نیوز ریپورٹر آرجو کاجمی اور بھارت کی طرف سے ساجیا علمی کو دیکھیں گے جو کی فیلال باجپا پارٹی سے جوڑی ہوئی ہیں اور ان دونوں نے مل کر اسلام کے نام پر عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ ساری حقیقت بھائیان کی ہے اور یہ ایسی مانسکتہ والے لوگ اسلام کا فائدہ اٹھا کر کیسے لڑکیوں کے ساتھ اتیچار کرتے ہیں تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں مین ویڈیو اور ویڈیو کافی انٹریسٹنگ اور لا جواب ہونے والا اس لئے ان تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہمارا نوٹفیکیشن آپ کو ترنت پر باؤس سے مل جائے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جے ہند رام رام لیکن شازی اب اگر ہم بات کریں جیسے ہم افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں کی لڑکیوں کے ساتھ اسکول بنی یہاں پہ بھی اس طرح کا محول بنا تھا آپ کو یاد ہوگا ملالا یوسف زہی کو جس طرح سے روکا گیا تو یہ اسلامی کنٹریز میں جو ہے ہم نے کوئی دیکھا نہیں کہ کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ نکلا ہو کوئی بہت بڑا کسی نے داکٹر یا کوئی اس طرح کی سائنٹسٹ کہہ لیں یا کوئی بھی ایسی فیل میں آئی ٹی فیل میں ایسا کیوں آپ کو لگتا ہے کہ اسلامی کنٹریز ہی پیچھے کیوں ہیں اور اب جب یہ تالیبان کی گورنمنٹ آ گئی ہے تو بہت دفعہ ہم نے یہ بھی سنا کہ انڈیا میں بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ جی کوئی ایڈوکیشن نہیں ہونی چاہیے اور تالیبان کو ویلکم کیا وہ ویڈیوز بھی دیکھی دیکھیں اسلام جس وجہ جس وقصت کے لیے آیا تھا جس لیے تھا اس سے پہلے آپ کو یاد ہی پورا ایرا تھا جاہلیہ کا تو وہ ان لوگ میں تو جو کچھ روشن خیالی آنی تھی وہ سب انہوں نے بالکل نگیٹ کر دیا ہے یہ جاہلیہ کی طرف چلے گئے کہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو مطلب اور مجھے تو میں تو آپ کی چینل پر کہنا چاہتی ہوں کہ جب بھی کہتے ہیں اللہ ہو اکبر تو انہیں کہنا چاہیے ابلیس ہو اکبر کیونکہ ان کے لیے ابلیسی ہے ان کا خدا اللہ نہیں ہو سکتا اللہ کو کہتے ہیں نا مرسیفل ان کمپیشنیٹ ان میں کوئی مرسی دکھتے ہیں آپ جو اپنی بچیوں کے ساتھ دوسرے کی بچی کے ساتھ ایسا کوئی کر سکتا ہے اس کے لیے ریپ ایک کتنا آسان ہے کسی کو مارنا کاٹنا زلیل کرنا اس طرح کی دہشت گردی کرنا یہ مطلب اس سے زیادہ خوفناک چیز نہیں ہو سکتی تو جب آپ کے اپنے اندر کی انسانیت ہی جی بیلپنی ہوئی ہے اور مقصد کیا تھا مذہب کا کہ آپ اریفائنڈ ہو ایز ایومن بین آپ سچ اور سچائے برائے میں شناک کریں اس لیے تو سارے رولز ہیں نا سارے ڈوز اور ڈونڈز تھے لیکن آپ ایسے لکیر کے فقیر بن گئے ہیں کہ آپ جو اس کا ایسنس ہے وہ ہی آپ سمجھ نہیں پائے وہ تو آپ سمجھ نہیں پائے پر آپ نے جو آپ کو کنویننٹ لگا آپ نے وہ اس کو پکڑ دیا آپ سمجھ رہی ہیں تو آپ اب جیسے جلباب ہے جیسے کور کرنے کی بات ہوتی ہے پردہ کے بارے میں آپ دیکھئے بڑا کنویننٹ کا رکھا ہے اور قرآن شریف میں پڑیے آپ اچھا اس کا انٹرپیٹیشن میں دیکھئے اس کو الگ الگ طریقے سے انٹرپیٹ کیا ہے اور کونسا ورشن کریں گے والی حدیث کو سب سے اوپر رکھیں گے جو سب سے زیادہ عورتوں کے خلاف ہوئی ہیں ایسے بہت ساری حدیث ہیں انٹرپیٹیشنز ہیں نہیں ان کو وہی چاہیے مسلمان عورتے بھی تو مسلمان ہیں کالیبان کے خلاف اگر ہم لوگ بولتے ہیں کہتا ہے مسلمانوں کے خلاف بول رہے ہیں لیکن جن کو وہ پریشان کر رہے ہیں وہ بھی تو مسلمان ہیں بلکل بچیاں بھی تو مسلمان ہیں وہ جو مرد ہیں جو بچے ہیں وہ بھی تو مسلمان ہیں بلکل نہیں اور مسلمان اگر نا بھی ہو انسان تو ہے نا کوئی مسلمان ہو یا نہ ہو سب سے پہلے تو انسان ہے ریلیجیس آئیڈنٹیٹی کو اتنا زیادہ پولیٹیکل آئیڈنٹیٹی بنا دینا اور ہر جگہ اس کو لے آنا مطلب آپ پولیٹیکل دسکیشن کر رہے ہیں چورو ہو جاتے ہیں آپ اس میں ریلیجیس آپ کیوں کر رہے ہیں آپ نے آپ نمازیں پڑھئیے جب آپ کا وقت ہوتا ہے آپ کا ریلیجیس وہ ہے آپ ہر پبلک فورم میں ہر پولیٹیکل فورم میں آپ اس کو لے آتے ہیں اب کیوں کر رہے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں ایک مولانا صاحب بولے میں نے تو خیر آپ کو کیا پتا ہوں آرزو اتنا برداشت ہی آئے اور کیا کچھ بےہودگی میں نے نہیں سنی ہے مجھے شرم آتا ہے کہ اس طرح کے مسلمانے یہ لوگ اتنی دندی باتیں کرتے ہیں کیوں میں بتانی سکتی آپ سے اور خاص طور سے جو اپنے کو مولانا کہتے ہیں تو میں ان سے جب کہتی تھے کہتی تھے ان کا حلیہ دیکھئے اب کیوں کی کیونکہ میں نے سر اپنا ڈھاکا نہیں ہے تو میں نے کہا کہ آپ مرد ہیں آپ گہر عورت تو کیوں دیکھ رہے ہیں اگر آپ دیکھتے ہی نہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ میں نے برکہ پہنا ہے تو سب سے پہلے تو کنا آپ کر رہے ہیں میں تو گہر عورت ہوں نا آپ کے لئے تو آپ کیوں دیکھ رہے ہیں اور آپ کا دھیان کیوں جا رہا ہے لڑکیاں کیسے کپڑے پہن رہی ہیں کیوں پہن رہی ہیں کیوں آپ کی ذہنیت میں دندگی ہے اور دیکھیں نیت پر نیت کتنی ضروری ہے آپ جانتی ہیں بار بار اسلام میں نیت پر قرآن شریف میں اور اتنی آیتوں میں بھی اور اس کے کتنے انٹرپریٹیشنز میں بلکہ صلاح سے پہلے بھی نماز سے پہلے بھی نیت کے باننا کرنا ضروری ہے تو نیت پر غور نہیں کرنا شاہر ہے اور آپ کے نیت ہی اگر خراب ہے تو کیا فائدہ ہوا لیکن شازی اگر ہم دبائی جائیں یا کسی دوسری ایجپٹ ہوگرہ جائیں وہاں پر جو مرضی ڈریس پہ نے کوئی مڑ کر بھی نہیں دیکھتا یہ والی بیماری صرف ہندوستان پاکستان کے لوگوں میں ہی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا ڈریس پہنا ہوگا تو یا سکرٹ پہنا ہوگا تو مڑ کے ضرور دیکھیں گے اگر جینز پہنی ہوگی تو مڑ کے ضرور دیکھیں گے یہ ہم نے وہاں تو نہیں دیکھا اسلامی کنٹریز تو وہ بھی ہیں تو یہیں پہ کیوں ہیں پلکہ سب پہنتے ہیں آپ جورڈن جائیے آپ میں کتنی جگہ میں تو بہت ٹرائبل کرتی ہوں اور مجھے اتنا اچھا لگتا ہے دیکھ کر اور آپ جائیے یو اے ای میں الگ الگ جگہ آپ جائیے قطر جائیے آپ آپ دیکھئے وہاں پہ تو آپ کوئی نہیں دیکھے گا بلکہ شلوار کمیسر وہاں پہ ہے ہی نہیں اس طرح کے کپڑے ہی نہیں وہ تو جینز اور لانگ شورٹ پہن لیتے ہیں کبھی سکاوس پہن لیتے ہیں برکی جورڈن میں میری بہت اچھی فرینڈ ہے وہ اب پرخہ پہنتی ہے مطلب کور کرتی ہے لیکن اس کی ماں نے کبھی نہیں کیا لیکن اس کی اپنی مرضی ہونی چاہیے نا وہ اس کی اپنی مرضی ہونی چاہیے کہ وہ کور کرنا چاہیے یہ محل بنا جا رہا ہے نہیں نہیں یہ مرضی نہیں ہوتی ہے اچھا یہ ایک اور چیز ہے کہ انڈیویجول چوئیس ہے نہیں یہ ایک کنڈیشننگ ہے یہ پولٹیکل کنڈیشننگ ہے جب زارہ محل بنا دیا جاتا ہے باہر باہر بات کی جاتی ہے تو ایک عورت سوچتی ہے کہ ہاں شاید یہی طریقہ ہے تو یہ کنڈیشننگ ہے یہ انڈیویجول چوئیس نہیں ہے کیونکہ آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ ان کی جو ماں تھی اور ان کی جو نانی تھی میری جو دوست ہے جورڈن کی وہ اس وقت محل لبرل تھا یہ جو اسلامائزیشن لائے جا رہا ہے فوس کرتی ہے ریلیجیس آئیڈنٹیٹی کی طرح تھوپا جا رہا ہے کہ لڑکے بھی جو کلین شیبن نہیں رہیں گے اور لڑکیاں کی شادی طالبان سے ہوگی اور کوئی منع نہیں کر سکتا اور لڑکیاں گھر میں رہیں گی اگر آپ کام کرتی تھے آپ کو گھر میں پیسے مل جائیں گے یہ لوگ ریلائز نہیں کر رہے ہیں کہ کتنا ضروری ہے ایک عورت کا ایک لڑکی کا سماج کیا حصہ ہونا ایک گھر کی چار دیواری سے باہر نکلنا یہ کتنا ضروری کتنا نومل ہے یہ آپ کیوں کر رہے ہیں اور آپ اپنے ہی بیٹوں کا اپنے ہی بیٹیوں کا اپنے ہی معاشرے کا ستیاناش کر رہے ہیں یہ ریلائز کر رہے ہیں اس بات کو یہ آپ بد تہذیبی دکھا رہے ہیں اپنی اپنی امی کے لیے اپنی نانی اپنی دادی اپنی چچی جان کے لیے اپنی بیٹی کے لیے اپنی پوت کی نواسی کے لیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں ان سب لوگوں سے جو یہ ہی سی باتیں کہتے ہیں موسیقی موسیقی